اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کے لئے اور حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کے لئے فَإِنْ أُحْسِرُتُمْ بس اگر تمہیں روک دیا جائیں اگر تمہیں روک دیا جائیں فَمَسْتَئِسَرَ مِنَ الْحَدِئِ پس جو آسانی سے میسر ہو تمہارے لئے قربانی کا جانور وَلَا تَحْلِقُ رُؤُسَكُمْ اور اپنے سروں کو مت منواؤ سروں کا حلق مت کرو حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيُ مَحِلَّ یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنے جائے زبا تک فَمَلْكَانَ مِنْكُمْ مَرِوًا پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو اَوْ بِهِ اَذَمْ مِرْوَأْسٍ یا اس کے سر میں تکلیف ہو فَفِدِيَتُمْ مِنْ سِيَامِ پس وہ فدیہ دے غوزوں کے ساتھ اَوْ صَدَقَتٍ یا صَدقِ کے ساتھ اَوْ نُسُقٍ یا قربانی کے ساتھ فَإِذَا أَمِلْتُمْ پس جو کوئی نہ پائے قربانی قصیہ مُثَلَا سَتِ اَيَّامٍ فِي الحَلْ پس وہ تین دن کے روزے رکھے ایامِ حج میں وَسَبْعَةٍ اور ساتھ روزے رکھے اِذَا رَجَعْتُمْ جَبْ تُمْ لُوْتَوْا تِلْكَ عَشَرَةٌ کَامِلَا یہ پورے دس ہوگے ذَلِكَ يَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُمْ اَحَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ اس کے لیے ہیں جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں وَاتَّقُوا اللَّهُ اور اللَّهُ سے ڈرُو وَعْلَمُوا اور جَانُوا اَنَّ اللَّهَ الشَّدِیدُ الْعِقَابِ کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والے بھی ہیں یہ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ یہاں سے ہمارا عنوان شروع ہو گیا حج کے بارے میں آگے کچھ آیات تک انشاءاللہ حج کے بارے میں بات چلے گی تو حج کا لغوی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا قصد کرنا ارادہ کرنا اور استلاح شرع میں یعنی اسلام میں حج کہا جاتا ہے مخصوص ایام میں مخصوص جگہوں پر مخصوص ارکان کی ادائیگی کو حج کہا جاتا ہے یعنی ایام حج میں خاص خاص جگہوں پر خاص افعال کے سر انجام دینے کا نام یہ حج ہے اور حج فرض ہوتا ہے جب آدمی کے پاس آنے جانے کا خرچ ہو اور پیچھے بیوی بچوں کا گھر والوں کا خرچ بھی ہو اور وہاں پر جتنے دن گزارنے ہیں اس کا خرچ بھی جب ہو تو آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے عورت پر حج فرض ہونے کے لیے ایک لہدہ شرط ہے کہ ساتھ کوئی محرم بھی ہو اگر محرم نہیں ہوگا تو حج فرض نہیں ہوگا اور یہ بھی سمات فرمالیں کہ حج کے تین فرائض ہیں حج کے اندر تین فرائض ہیں پہلا فرض یہ ہے کہ احرام معد تلبیہ یعنی احرام باندھنا ہے نیت کرنی ہے اور اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک اس کو احرام معد تلبیہ کہا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر وقوف عرافات ہے اور تیسرے نمبر پر توافع زیارت ہے ان تینوں کو فرائض حج کہا جاتا ہے ان میں سے اگر کوئی فرض رہ جائے تو حج ادا ہی نہیں ہوگا فرض کی تکمیلی نہیں ہو سکے گی تو تین فرائض حج ہیں حج کے اندر سات واجبات ہیں نمبر ایک وقوف مزدلفہ ہے مزدلفہ میں ٹھیرنا ہے نمبر دو رمی ہے یعنی شیطان کو مارنا ہے اور اس کے بعد نحر ہے یعنی قربانی کرنی ہے اور اس کے بعد حلق ہے یعنی سر کو منوانا ہے اور نمبر چاہ پانچ ان کے اندر ترتیب بھی واجب ہے رمی نحر حلق میں ترتیب واجب ہے تو وقوف مزدلفہ ایک رمی یعنی شیطان کو مارنا دو اور نحر یعنی قربانی تین اور حلق یعنی سر کو منوانا یہ پانچ ہو گیا چار ہو گیا اور ان کے درمیان ترتیب واجب ہے یہ نمبر پانچ ہے اور اس کے ساتھ سفہ مروہ کی ساڑی واجب ہے اور اس کے ساتھ آخری جو توافوت ہے تواف ویدہ وہ کرنا واجب ہے تو حج کے اندر تین فرائض ہیں سات واجبات ہیں یہاں پر جو ہے نا وہ فرضیت حج کا بیان نہیں ہے بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ جب تم حج اور عمرے کو شروع کر دو تو پھر اس کو مکمل کرو اس کو درمیان میں نہ چھوڑو یہاں پر ارشاد فرمانے کا یہ مطلب ہے عمرے کے اندر دو چیزیں جو ہیں وہ فرض ہیں ایک تو احرام فرض ہے احرام باندھنا معا تلبیہ یہ فرض ہے اور دوسرے نمبر پر تواف فرض ہے اور عمرے کے اندر دو واجبات ہیں نمبر ایک سفہ مروہ کی سائی کرنا واجب ہے اور نمبر دو حلق کرنا یہ واجب ہے تو عمرے کے اندر دو فرائض ہیں دو واجبات ہیں اور صاحب استطاعت آدمی کے لئے عمرہ کرنا سنت موقعہ ہے فرض واجب نہیں ہے لیکن سنت موقعہ اس کے لئے ضرور ہے جس کو اللہ استطاعت دے تو اس کو ایک مرتبہ عمرہ کر لینا چاہیے دیکھیں دیکھیں اللہ جللہ شانو فرماتے وَأَتِمُّ الْحَجَّ کا اثر نہیں ہونا چاہیے یہ آیات مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب سنہ حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کو روک دیا گیا پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان معاہدہ ہوا تفصیلی معاہدہ اور پھر یہ تہہہ ہوا اس میں کہ آئندہ سال مسلمان عمرہ کریں گے تین دن تک مکہ میں قیام کریں گے ابھی پھر مسلمان واپس چلے جائیں گے اس کی تفاصیل موجود ہیں اور صحابہ کرام پر یہ بہت شاک گزرا کہ ہم بغیر عمرے کے کیسے واپس جائیں گے لہذا پیارے آقا نے فرمایا اپنی قربانیاں زبا کرو اور اپنے سروں کا حلق کرو اور واپسی کرو صحابہ کرام جو اس رکنے کی وجہ سے انتہائی پریشانی میں تھے تو وہ اس پر فوراً عمل فیرہ نہ ہو سکے حضور علیہ سلام نے حضرت امی سلمہ سے عرض کیا اور اپنے گھر والوں کے پاس تشریف لے گئے کہا یہ صحابہ کرام ہیں جوش اور جذبے کی وجہ سے یہ حلق نہیں کر پا رہے تو حضرت امی سلمہ نے فرمائی یا رسول اللہ یہ آپ کے جان نسار آپ کے وفادار لیکن دل شکستہ ہیں اس لیے آپ ان سے کچھ بھی نہ کہیں آپ باہر نکل کر اپنا حلق کریں گے یہ خود بہت حلق شروع کر دیں گے تو حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے بہتری مشورہ دیا پیارے آقا بہر تشریف لائیں اور اپنا حلق شروع کرایا تو سب صحابہ نے قربانیاں کر کے اپنا حلق شروع کر دیا تو یہ ہے کہ اگر تمہیں روک دیا جائے ایک آدمی حج عمرے کے لئے جا رہا ہے راستے میں اس کو روک دیا گیا تو یہ آدمی اس دفعہ حج نہیں کر سکتا یا عمرے کی ادائیگی نہیں کر سکتا تو حکم یہ ہے کہ یہ قربانی کا جانور حرب شریف کی حدود میں بھیجے وہاں جب جانور سب ہو جائے ادھر یہ آدمی حلق کر کے یہ آزاد ہو جائے یہ حلال ہو جائے تو فرمایا فَإِن اُحْسِبْ تم اگر تمہیں روک دیا جائے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيَ فَسْ جو تمہیں آسانی ہو قربانی کا جانور وَلَا تَحْلِقُ رُؤُسَكُمْ اور اپنے سروں کو حلق مت کرو یہاں تک کہ حدی کا جانور اپنی جائے زبا تک یعنی حدود حرم میں پہنچ جائے البتہ کوئی آدمی اگر مریض ہے حج کے احرام باندھ لی عمرے کا پھر بال کٹوانا اور اسی طرح بہت ساری پہنیاں لگ جاتی ہیں لیکن اگر کوئی آدمی مریض ہے یا اس کے سر کی حالت ایسی ہے کہ اس کو بال مڑوانے پڑھیں گے تکلیف ہو رہی ہے تو وہ اس کے بدلے میں سر مڑوانے تکلیف کی وجہ سے اور اس کے بدلے میں وہ تین روزے رکھ لے اگر روزے اور اگر وہ نہیں ہے تو بکری کی قربانی کر دے لیکن اپنے سر کے بال دور کر سکتا ہے تو وہ روزے رکھ لے یعنی تین روزے اور صدقہ کر دے چھے مسکینوں پر پونے دو سیر گندم یا اس کی قیمت ان کو دے دے اور جب تم امن میں ہو جاؤ پھر عام حالت کی طرح حج اور عمرے کو بجا لاؤ آگے جو آیت مبارکہ میں فَمَن تَمَتْتَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو حج ہے نا تمتع کے لفظ اشارہ کر رہا ہے کہ حج کی اقسام ہے ایک حج ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں حج قرآن حج تمتع اور تیسرے نمبر پر ہے حج افراد تو یہ تین قسم کے حج ہیں حج قرآن حج تمتع اور حج افراد جو لوگ مسجد حرام کے رہنے والے ہیں مکہ کے اندر رہنے والے ہیں ان کے لئے صرف حج افراد ہے یعنی وہ ایام حج میں صرف حج ہی کریں گے عمرہ کرنا ان کے لئے درست نہیں کیونکہ وہ سال بر وہیں ہوتے ہیں وہ عمرہ ادا کر سکتے ہیں اور قریش مکہ یہ سمجھتے تھے لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ جب بھی حج کے مہینے شروع ہو جائیں گے ان مہینوں میں عمرہ کرنا جائز ہے ہی نہیں ہے جب کہ اس غلط فہمی کو اور عقیدہ کو رد کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ وہاں کے رہنے والوں کے لئے تو عمرہ درست نہیں ہے لیکن باہر سے آنے والوں کے لئے عمرہ اور حج دونوں کرنا ٹھیک ہے حج کران کس کو کہتے ہیں ایک آدمی جیسے مقات سے گزرے مقات وہ خاص جگہ ہیں اللہ لوگ اپنے گھروں سے غسل وغیرہ کر کہ احرام باندھ لیتے ہیں مرد کا احرام دو انسلی چادریں ہیں اور سر کو ننگا رکھے گا پاؤں میں اسے جوتے پہنے گا کہ یہ درمیان کی انچی ہڈی ہے یہ نظر آنی چاہیے پاؤں کے درمیان کی انچی ہڈی یہ چھپی ہوئی نہیں ہونی چاہیے تو البتہ جب تک نیت نہیں کرے گا تو احرام کی پاؤنیاں شروع نہیں ہوں گی تو خواتین کا احرام یہ ہے کہ وہ مکمل لباس میں رہیں گی البتہ وہ کپڑا چہرے پر لگنا نہیں چاہیے کپڑا چہرے کے ساتھ ٹیچ نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے وہاں ایک کیپ بھی مل جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پردہ بھی ہو سکتا ہے اور احرام کی پابندی بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی تو عورتوں کا احرام وہ وضو کر کے غسل کر کے صاف لباس پہن کر نیت کر کے تلبیہ کہہ دینا ہے تو ہمارے ہاں یہی بتایا جاتا ہے کہ ہم غسل وغیرہ تو اپنی ترتیب سے گھر سے کر لیں مرد ازرات بے شک چادریں پہن لیں لیکن نیت نہ کریں تاکہ ان پر کوئی پابندی نہ ہو جب ائرپورٹ پر سارے انتظامات اپنے کام مکمل کر لیں جہاز میں بیٹھنے کا وقت قریب ہو اس وقت نیت اور تلبیہ پڑ لیں تاکہ وہاں سے آدمی فارغ ہو چکا ہوتا ہے پھر آرام سے بیٹھنا ہوتا ہے تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی ورنہ جب روانہ ہوں گے تو مقات سے پہلے وہاں جہاز میں بھی اعلان ہو جاتا ہے لیکن پہلے سے اپنی تیاری مکمل کر کے جانا دونوں کی نیت کرے اور یہاں سے جا کر اسی احرام میں عمرہ ادا کریں پھر احرام نہ کھولے اور اسی احرام کے ساتھ وہ حج بھی ادا کر دے اس کو کہتے ہیں حج قیران لیکن یہاں دور سے جانے والے کبھی بیس دن پہلے تیس دن پہلے چلے جاتے ہیں تو اتنی طویل مدد تک رہنا مشکل ہوتا ہے اس لئے حج قیران ہر کوئی نہیں کر سکتا حج تمتوں میں یہ آسانی ہے کہ یہاں سے جب آپ میکات سے داخل ہوں تو صرف عمرے کی نیت کریں وہاں جائیں عمرہ کریں احرام کھولیں پہوندیوں سے آزاد ہو جائیں پھر بار بار وہاں شانی کی بات نہیں ہمارے ہاں یہاں سے لوگ جاتے ہیں ہمارے ممالک سے تو یہ لوگ یہاں سے میکات سے پہلے صرف عمرے کی نیت کر لیں اور وہاں جا کے عمرہ کر لیں پھر آزاد ہو جائیں پھر بار بار عمرہ کریں پھر مدینہ شریف کی اگر حاضری پہلے ترتیب سرکاری اس میں یا جو بھی حج کے وہ احکامات ہیں حکومت کی طرف سے وہ بھی ادا کر دیں اور پھر حج کے ایام میں وہی سے احرام باندھ لیں تو عمرہ بھی ہو جائے گا اس کو حج تمتو کہتے ہیں لیکن ایک سفر میں اللہ جس کو دو نعمتیں دے دے اللہ فرماتے پھر قرآن کی صورت میں جیسا کہ عرض کر دیا تو اس پر ایک قربانی کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے اگر اس کے پاس قربانی نہیں ہے تو تین دن کے روزے نو زلاج سے پہلے رکھ لیں تین روزے پہلے رکھ لیں اور سات روزے حج مکمل کرنے کے بعد رکھ لے وسبع دن اور سات روزے اذا رجعتم جب تم لوٹو یعنی فارغ ہو جاؤ وہی پر رکھو یہاں آکے رکھو یہ پورے دس ہوگے لیکن یہ حج تمطور قرآن عمرہ اور حج وہ آدمی کٹھا کرے گا جس کے گھر والے وہاں کے رہنے والے مسجد آرام یعنی حرم کے رہنے والے وامکہ کے رہنے والے نہ ہوں باہر کے رہنے والے ہوں تب وہاں والے صرف حج افراد کریں کیونکہ وہ عمرہ سال بر ادا کر سکتے ہیں اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب والے بھی ہیں تو یہ حج اور عمرہ یہ بھی اللہ تبارک و صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی حج جس پر فرض ہو اور وہ حج نہ کریں تو وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی اگر حج کی ایک آدمی صاحب استطاعت حج کے لیے تو اس کو حج کرنا چاہیے بہرحال حج اور عمرہ قربانی اور صدق فطر اور زکار اللہ تعالی اس کو اور برکتیں عطا فرماتے ہیں تو عجر عظیم بھی عطا فرماتے دنیاوی برکتیں بھی اللہ تعالی عطا فرما دیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حرمین الشریفین کی حاضری نصیب فرمائے اور اللہ تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے وما علینا اللہ برہ حضور دعا فرماتے